وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوَ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو فَإِن تَوَلَّئِتُمْ پھر اگر تم پھر جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت نہ کرو فَاعْلَمُوا تُخُوبْ جَانْ لُو أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم صاف صاف پہنچا دیا تو ان کا جو فرض تھا ادا ہو چکا اب جو اعراض اللہ کی تلاوت کی اور بتایا کہ شراب جوبہ اور یہ چیزیں حرام ہو چکی ہیں تو لوگوں نے فوراً قرآن کے حکم پر عمل کیا جتنے مٹکے تھے سب توڑ دیئے گئے شراب کا جتنا زخیرہ تھا اسے بہا دیا گیا کسی کا ہاتھ میں پیالا تھا تو پھینک دیا کسی کے موں میں شراب تھی تو وہ بہار اس نے اگل دی اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں مدینہ شریف سے شراب کا خاتمہ ہو گیا اہل مدینہ اس طرح ہو گئے گویا کے شراب کا وجود مدینہ شریف میں تھا ہی نہیں یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا جذبہ اللہ تعالیٰ یہ جذبات ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنیں تو فوراً حکم کی تعمیل کریں اللہ تعالیٰ تو کیا ان کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی اس معاملے میں تو ان کے حکمی آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ شراب حرام ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے شراب کو پیا وہ گناہگار نہیں ہیں اذا متقو و آمنو جب وہ ڈریں اور ایمان رکھیں وعملوا صالحات اور نیک آمال کریں موسیقی 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 موسیقی